تانگیں درد کرتی ہیں اس کے لیے میرے بھائیوں گھوڑا اس وقت گھوڑا بنتا ہے جب وہ کیا کھاتا ہے چنے کھاتا ہے تو میرے بھائیوں تانگیں جو درد کرتی ہیں تو درد کی دوائی نہ لیا کرو ایسی غزائیں کھایا کرو جس سے طاقت ملے جس سے طاقت کا میں ایک آپ کو آسان نسخہ بتاتا ہوں ایک حدیث ہے نا صحابہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتاؤ پہلوان کون ہے حدیث ہے پہلوان کون ہے پہلوان کون ہے تو میرے بھائیوں گر طاقت لینا چاہتے ہو تو معاف کرنا سیکھو یہ سائنس نے نا ایک ریسرچ کی اور فار گیونس تھرپی علاج ہے اس کو کہتے ہیں سی بی ٹی کاغنیٹی بیہیوئر تھرپی اس کا ایک اور نام ہے سی ڈی ٹی کاغنیٹیو ڈرل تھرپی سائنس کہتی ہے جو بندہ صحت مند ہونا چاہتا ہے طاقتور ہونا چاہتا ہے سائنس کہتی ہے اسے کو کہ اپنے یہاں سے کوئی چیز نہ پکڑے مثلا ٹائم زیادہ تو نہیں لے رہا آپ کہا چھٹی ہے یہ دیکھو یہ کیا ہے ٹیشو اس کو ہاتھ پہ رکھو گھر جا کے تجربہ کرنا سائنس کہتی ہے وہ چیز جس کا وزن نہیں ہے جس کا وزن اس کو ایسے پکڑ کے پوری طاقت میں ایسے رکھ کے کتنی دیر تک پکڑ سکتے ہو کتنی دیر پکڑ سکتے ہو سائنس کہتی ہے کوئی بندہ دس سے پندرہ منٹ نہیں پکڑ سکتا کیا ہوگا کہ پانچ منٹ کے بعد یہاں بازو بھاری شروع ہو جائے گی یہاں پہ اتنا بوجھ ہوگا کہ دل کرے گا کہ اس کو چھوڑ دوں سائنس کہتی ہے جو ایکسٹرنل باڈی ہے وہ ایک پرسنڈ انرجی کنزیوم کرتی ہے اور جو انٹرنل باڈی ہے وہ تھاؤزنڈ پرسنڈ یعنی ادھر ایک پرسنڈ لگی اندر ہزار گناہ لگی میں نے پکڑا کیا ہے ایک چھوٹی سی چیز جس کا وزن میرے بھائیوں ہمارے دماغ نے بھی بہت ساری باتوں کو پکڑ لیا میرے چاچے نے منو اے کیا سی میرے مامے نے منو اے کیا سی میرے تائے نے منو اے کیا سی میرے انہیں منو آج بھی یاد ہے سائنس کہتی ہے ہم لوگوں کے روئیوں کو پکڑ لیتے ہیں اس نے میرے ساتھ ایسا کیا اس نے میرے ساتھ ایسا کیا اس نے میرے ساتھ ایسا کیا اسلام کہتا ہے معاف کر دو افو افو درگزر افو کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا کیا مطلب ہے سائنس کہتی ہے یہاں سے چھوڑ دو یہاں سے اگر نہیں چھوڑو گے تو کمزور پڑ جاؤ گے جتنے لوگوں کو کمزوری ہے اس کا واللہ میں چیلنج سے کہتا ہوں انہوں نے یہاں پکڑا ہوا ہے کسی نے ماں کی بات کو کسی نے باپ کی بات کو کسی نے بھائی کی بات کو کسی نے چاچے کی بات کو مامے کی بات کو پپو کی بات کو خالہ کی بات کو تائے کی بات کو مسائے کی بات کو دوست کی بات کو واللہ جو نہیں چھوڑے گا کس کا برا کر رہا ہے اور جو معاف کر دے گا اس کو سمجھو لائلہ تل قدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا خیرم من الفی ہزار مہینوں سے بہتر ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ کی نبی اگر کوئی لائلہ تل قدر کو پا لے تو کیا کہے واللہ یورپ کو سمجھ یورپ آج اپنے بچوں کو پتہ ہے کس چیز کی پریکٹس کروا رہا ہے وہ چھوٹے سے بچے کو کہتا ہے سوری کرنا سیکھو کیا کرنا سیکھو سوری کرنا سیکھو مطلب کیا سوری کا وہ کہتے ہیں غلطی کسی کی ہے تم سوری کرو لائلہ تل قدر کی رات ہزار مہینوں سے بہتر رہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرما آئیشہ جو بندہ اس رات کو پھالے وہ کہے اللہم انہکا ہم نے کتنی باتوں کو پکڑا ہوا ہے اللہ کے واسطے یہ جتنے لوگ کہتے ہیں سردرد ہے ماف کر کے دیکھو جتنے لوگ کہتے ہیں آدھے سر میں درد ہے ماف کر کے دیکھو جتنے لوگ کہتے ہیں ڈپریشن ہے ماف کر کے دیکھو جتنے لوگ کہتے ہیں انزائٹی ہے ماف کر کے دیکھو جتنے لوگوں کو سٹریس ہیں ماف کر کے دیکھو جتنے لوگوں کو فریسٹریشن ہیں ماف کر کے دیکھو ماف کرنا سکھو ماف کرنا کس کو پسند ہے سائنس نے اس کے اوپر فرگیونس تھروپی علاج بنا لیا اور انہوں نے کہا ہر روز صبح دپہر شام آپ نے کہنا ہے میرے ساتھ جس نے جو کیا اس کو کہتے ہیں کوگنیٹی بیہیوئر تھروپی اپنے بیہیوئر دیکھو کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ آپ نے جو کیا اس نے جو کیا اس کو فرگیونس اس کو دے دو کیا مافی چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو واللہ جتنے لوگوں کے سر میں درد ہے یہ وہ درد ہے جو لوگوں کو دیا ہے سائنس کہتی ہے ہر ایکشن کا